اگر ایک بندہ سیلز میں آ رہا ہے تو یہ سوچ کر آئے کہ یہ ایک ٹاپ فیلڈ ہے اس میں جتنا ریٹرنز زیادہ ہے جتنی آپ کی پروفیشنل بیلڈ اپ ہوتا ہے اتنا آپ کو مشکلات کبھی سامنا کرنا مجھا آج کا دن سٹارٹ کیا میں نے پانچ لوگ کو اپروچ کیا پانچ نے مجھے ریجیکٹ کر لیا اگلے دن مجھے پانچ کو نہیں اپروچ کرنا مجھے بیس کو اپروچ کرنا کبھی بھی ایک بندہ انڈ یوزر کے اوپر زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا آپ کو اپنی گوڈ ویل بنانی پڑتی ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیشنل بیلڈ کرنے پڑتے ہیں لانگ ٹر تو وہی لوگ پھر آپ کے بحاف پہ آپ کے امبیسٹر بن کے آپ کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں سیس کی ایک اور چیز ہے کہ آپ ہمیشہ آفٹر سیس سرویسز پہ فوکس کرنا آپ ایسا نہ کریں کہ آپ نے ایک بندے کو چیز دی ہے اپنے انسینٹیو اپنا لے لیا اور چلا گیا اس کے بعد آپ نے اس کو کبھی مونی لے جانا ایک اور چیز تھی جو پاکستان میں لوگ لیک کرتے ہیں وہ ہیں یہاں پہ کسٹمر کیا کسٹمر کیا لی تھی میں جب شروع میں آ کے بیٹھا تو میں اپنی چیئر میں بیٹھا تھا کوئی کلائنٹ آتا سامنے سے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اس کو ویلکم کرنے کے لیے اکثر جو میرے وہاں پہ کلیکس ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے لیکن کیوں کہ میں نے وہاں پہ وہ چیز سکھی تو میرے اندر وہ بلٹ ان تھی ٹھیک ہے ریل سٹیٹ کے بارے مجھے کچھ نہیں پتا تھا لیکن وہ سیلس کی جو سائنس کی وہ مجھے پتا تھی سٹیٹ کی مارکٹنگ سیلس کی فیلڈ ایسی ہے اس میں گر آپ کا پیشن ہوگا تو آپ چل سکتے ہیں اگر آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ شاید ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتے اس لیے میں سٹیر فورڈ یہ کہا کہ بیٹا آپ کو میں ایزا فریلانسر رکھوں گا اور کیونکہ آپ کا ایکسپریئنس نہیں ہے تو آپ جاب سٹارٹ کریں آپ کے لیے اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن سیلری نہیں ہوگی تو وہ اکدم سے میں شاک ہوگیا میں نے کہا یہ کیا ہوگیا نہ میرا ریل سٹیٹ کے بارے میں جو پروپرٹی کی فیللیس کے بارے میرے تاثرات بھی نہیں تھے میں کیونکہ ایک دو چیزیں میں نے فیس کی انیشیلی اپنے والد کے ساتھ تو میرا کوئی ایکسپریئنس اتنا اچھا نہیں تھا جاب اگم سے ملنی رہی تھی میرا ایکسپریئنس نہیں تھا تو پھر میں نے وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ کے اوپر جاب سٹارٹ کرنی کچھ ایسے مذہب کے چیزیں فیس کر رہا تھا میں فائننچلی کہ مجھے فوراں جو ہے نا وہ چیز کرنی پڑی اس فاملی کم ایوری وان بیکم بیک ٹو اینار اپیسوڈ اپ پروفائل اور پروفائل کے اپسوڈ کے جو ہمارے خاص ممان اور پروفیشنل ہمارے سے موجود ہیں ریال سٹیڈ انڈسٹری میں انہوں نے اپنا کریئے کا غاز ایزا فری لانسر کیا لیکن کچھ ہی عرصے میں فیئر لیگ گروپ کیلئے یہ گیم چینجر ثابت ہوئے تین کنزیکٹیو ایوارڈز انہوں نے سیلز پرسن آف دا منت اچیف کیے پھر سیلز پرسن آف دا ایئر ایوارڈن کو ملا اور پروجیکٹ ایڈ ہے میں فیئر ہائٹس بوربن کے سیلز منیجر ہے اٹھ ایف فیئر ڈیل مارکیٹنگ تھارٹی پلس سیلز پرسن کو یہ لیڈ کر رہے ہیں ٹیم لیڈر ہے مسٹر سردار توصیف صاحب توصیف صاحب فرسٹ آف آل تھانکی سو مجھ کہ آپ نے اپنے بیزن سکیجول میں سے ٹائم نکالا اس انٹرورٹ لیہ میں جائن گیا سب سے پہلے میں آپ کے شکریات آگرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس کام کو آپ کرنا جا رہے ہیں جس طرح سے آپ چینل ابنا رن کر رہے ہیں میں آپ کی چینل کو فالو بھی کرتا ہوں دیکھتا بھی ہوں ڈیفرنٹ پروفیشنز کے لوگوں کو آپ ایک پلیٹ فارم کے پر لہا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات بشک تھانکی سو مجھ پلائیر توصیف صاحب انٹرورٹ کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹ فرم دا سٹارٹ ہمارے ویورس کو تھوڑا ساپنے بیگرونڈ کے بارے میں بتائیں اپنی چائل لوڈ میمریز ٹین ایج میمریز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں میرا جو بروٹ اپ ہے وہ پینڈی اسلامباد میں ہوا ہے اور پینڈی اسلامباد کے اپنی ایک لائف ہے ینگسٹرز کی جتنے بھی لوگ اس محور میں بروٹ اپ ہوتے ہیں تقریباً ان کی ایکی طرح کی لائف ہوتی ہے اور کافی اچھی میمریز ہیں میری سٹارٹنگ سے سکولنگ میری یہاں کی ہے اس کے بعد کالیج یو ایس ٹی تو بہت اچھا انجوائی کیا میں نے اپنی لائف کو یہاں پر فلی دوستوں کے ساتھ اس کے بعد پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کافی چیزز آ جاتی ہیں لائف میں تو بس اسی چیز کو میں بھی فیس کر رہا ہوں تاہم کے ساتھ ساتھ تو پروفیشنل لائف کی بات کریں تو میں نے جو اپنی ڈگری تھی میری آئی ٹی میں آئی ٹی ڈگری کرنے کے بعد فورن ڈگری کے بعد دوبائی جانا پڑا ایزا ویزا پر میں گیا تھا وہاں پہ جوب اگم سے مل نہیں رہی تھی میرا ایکسپینس نہیں تھا تو پھر میں نے وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ کے اوپر جوب سٹارٹ کر لی کچھ ایسے مذہب کے چیزیں فیس کر رہا تھا میں فائننشلی کہ مجھے فوراں جو ہے نا وہ چیز کرنی پڑی میرے اپنی ایک انکل تھے ان کا ریسٹورنٹ تھا تو انہوں نے مجھے خود آفر کیا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ جائے جو اس ریسٹورنٹ کو چلا سکے اعتماد والا بندہ آپ کو بتا ہے کہ جو لوگ نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ میں نے دو سال کام کیا پھر وہاں پہ دو سال کرنے کے بعد واپس مجھے پاکستان آنا پڑا یہاں پہ آکے میں نے پھر اپنی جو فیلڈ تھی اس میں ٹرائی کیا جاب کے لیے بٹ انفرچنلٹی کیونکہ آئی ٹی کی فیلڈ میں خاص طور پر جو پورڈنگ اور یہ جو فیلڈ ہے اس میں اگر آپ کا گیپ آجے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سرائز کرنا تو میری جاب نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے ایزا گرافک ڈیزینر اپنا ایک پروفیشنل سٹارٹ کیا وہ جاب کرنے کے بعد میرے ہی کچھ اپنے دوست تھے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ ریل سٹیٹ میں آئیں اور ریل سٹیٹ میں کیونکہ آپ کی لائف میں کافی چیلنجز ہیں آپ کے ذمہ داری زیادہ ہے فیملی میں آپ بڑے ہیں اور آپ کے جو سٹیم فانیشنل کنڈیشن ہے جو چیزیں آپ نے کرنی آگئے وہ آپ ایک جاب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ریل سٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہاں پہ آپ ان بھی اچھا کر سکتے اور پروفیشن بھی اچھا ہے اس کو اپنے آپ کو بیلڈ اپ کر سکتے تو خیر وہ میرے دوست تھے انہوں نے مجھے ریفر کیا چود اپدر روز صاحب کے پاس میں روز صاحب کو نہیں جانتا تھا نہ میرا ریل سٹیٹ کے بارے میں جو پروپرٹی کی فیلڈ ہے اس کے بارے میرے اتنے اچھا تاثرات بھی لیتے میں کیونکہ ایک دو چیزیں میں نے فیس کی اپنے والد کے ساتھ تو میرا کوئی ایکسپریس اتنا اچھا نہیں تھا تو خیر میں نے یہ ڈیسائیڈ کی کہ چلو چلتے ہیں مارکیٹنگ ملتے ہیں ان سے روز صاحب کے بارے میں نے سرچ کیا تو روز صاحب کی ایک بڑی کریڈبل پرسنیلٹی تھی تو مجھے اٹریکٹ کیا وہ میں آ گیا یہاں پہ میرے مائنڈ میں یہ تھا سٹارٹنگ میں کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو ٹھیک ہے تیس تیالیس زار جاس زار کی جوب مل جائے گی ساتھ مجھے گرافک ڈیزائنر میرا نظام چل جائے گا میں روز صاحب کے ساتھ جب فرس ٹائم ملا تو روز صاحب نے مجھے سٹیف ہورڈ یہ کہا کہ بیٹا آپ کو میں ایزا فریلانسر رکھوں گا اور کیونکہ آپ کا ایکسپرینس نہیں ہے تو آپ جاب سٹارٹ کریں آپ کے لئے اچھا پلیٹ فرم ہے لیکن سیلری نہیں ہوگی تو وہ ایک دم سے میں شوق ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہوگیا پھر جناب میرے پاس آپشن نہیں تھا میں واپس آیا باہر تو میرے ساتھ دوست ہی تھے میرے تو انہوں نے کہا یار کہ آپ ٹرائی کر لو ایک دفعہ میرے کہنے پر کیونکہ وہ آلڈی کر رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بس آبشن نہیں تھا میں آگیا میں نے سٹارٹ کیا روز صاحب نے جو مجھے فرسٹ ایک بات بولی وہ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی ینگ سٹر ساتھ ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ روز صاحب نے مجھے کہا آپ کی کام میں برکت ڈالے گا اور آپ کا کام بھی اچھا ہوگا وہ چیز مجھے آج بھی یاد ہے اور میں ہر آنے والے ینگ سٹر کو وہ بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کچھ چیزوں پہ بڑا سٹرکلی عمل کی ہے پھر روز صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ پیشنٹ ہو کے کام کر ریل سٹیٹ کی مارکٹنگ سیلز کی فیلڈ ایسی ہے اس میں گر آپ کا پیشن ہوگا تو آپ چل سکتے ہیں اگر آپ کا پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کا پیشنٹ نہیں ہے تو آپ شاید ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتے اس لیے تو کچھ چیزوں پہ میں نے عمل کیا وہ میں ان کا اپنا بڑا بھائی بھی مانتا ہوں اپنا منٹور بھی مانتا ہوں میرے باس بھی ہیں تو الحمدللہ ان کی ڈائریکشن تھی اس کے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور جو سیکسس ملی پیرنٹس کی بھی دعائیں میری میری فیملی کی بھی وہ سپورٹ ہے سینئر سے انہوں نے بہت بیک اپ کیا مجھے ہر سیچویشن کے اوپر بہت تاف سیچویشن بھی دیکھی میں نے تو الحمدللہ انہوں نے کھڑے رہے میرے ساتھ ایزا فیملی ہم چلے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے سب جیسے آپ نے بتایا کہ کریئر کے سٹارٹ میں آپ کو بہت ساری ہرڈلز فیز کرنے کو بھی نہیں ہے پرشانیاں ہوئی ہیں تو آپ لازٹ فائف ایئر سے سیلز اور مارکیٹنگ کی فیول میں ریل سٹیٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے آپ کا تو ڈیلی بیسنس پر آپ کو کون سی کسی سنگل ہرڈل ہے جو فیز کرنے کو ملتی ہے ایزا سیلز پرسن دیکھیں سٹارٹنگ میں زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں میرے حال میں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی ہرڈلز کم ہوتی ہیں بڑا آپ کی ٹارگیٹس بڑھ جاتے ہیں تو ٹارگیٹس اچیب کرنے کے لیے آپ کو سٹریجز بیلڈ کرنی پڑتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ایکسپیننس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ کو آتی ہیں جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی ایک منسسٹنسی نہیں ہوتی انسان کے اندر انسان کا فوکس نہیں ہوتا یا پھر وہ ڈگمگاتا ہے اس کو اس کو اپنی ڈیریکشن نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ وہ کس طرف جائے میں اپنی بات کروں تو جب میں نے سٹارٹ گیا تو کافی سٹرگل تھی میرے اس میں کیریئر میں شروع میں تقیباً ڈیڑھ سال میں نے سٹرگل کیا تو اس میں اس دوران جو میں نے چیز سیکھی میں ہر طرف کام کرتا تھا میں سی ڈی کا کام بھی کرتا تھا میں پارکیو کا کام بھی کرتا تھا میں اور پروجیکٹس کروں ہر طرف باگتا تھا تو راب صاحب نے مجھے کہا کہ تحصیف آپ ایک جگہ میں فوکس کرو تو اس دن اس دن کے بعد میں نے صرف پارکیو سٹی کو ایک میں نے اپنی باؤنڈری لگائی میں نے کہا میں نے اس کے اندر کھیلنا ہے ایک سوسائیٹی لگا اس کے اوپر میں نے اس کی پروڈیکٹ نالیج لی پروڈیکٹ نالیج لینے کے بعد پھر میں اپنے کلائنٹس کے پاس کیا تو وہ سب سے پہلی جو چیز تھی ایک تو میری ڈائریکشن مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کس طرف ہے ایک جگہ پہ گریپ کرتا ہے یہ ہماری انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتا ہے ہمیں ریٹنس دلا سکتا ہے تو وہ ایک کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا کلائنٹ کا انویسٹر کا آپ پہ مجھے یاد ہے میرے جو پہلے انویسٹر تھے کلائنٹ تھے وہ میرے کزن تھے وہ یو ایسے میں ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے ملے تو ان کو میں نے بیچ کیا خیر شروع میں تو کوئی بھی آپ کو لفٹ نہیں کراتا کسی طرح سے میں ان کو لے گیا پارک ویسٹی میں نے ان کو پروڈیکٹ پچھ کیا ان کے واضح ساب کو لے کر گیا تو ان کو سمجھ جائی پروڈیکٹ کی کیونکہ میری گریپ تھی میں نے ان کو کمپیریزن بتایا پارک ویو میں باقی جگہ پہ جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے تو وہ میرے پروڈیکٹ نالج کی ویسے ان کا ٹرس بیلڈ دوہا اس پروڈیکٹ کے ور پھر دوسری بات جو انہوں نے مجھے کی اس دن وہ انہوں نے کہا جی کہ توصیف میں آپ کے ساتھ اس لیے انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے اندر پیشن نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک سٹارٹنگ والے بندے کو کسی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی سپورٹ کروں بینگ برادر بینگ گزن آپ کا ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ لوں ٹھیک ہے آپ کے اندر وہ چیز ہے مجھے نظر آتی ہے وہ خود بزنس میں نے بڑا اچھا بزنس ہے الحمدللہ تو وہ چیز تھی دو چیزیں تھی ایک پروڈیکٹ نالج میری جو دوسرا میرا پیشن تھا تو اس چیز نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا دوسری صاحب جیسے میں نے انٹرکشن بھی بتایا آپ کو ماشاءاللہ ایوارڈزو ملے ہیں اور آپ نے اپنے ٹارگٹس ایئر بھائیئر اچیوز کرتے رہے ہیں تو آپ کے حیال سے ایک سیلس پرسن سکسیسفل سیلس پرسن کیسے بن سکتا ہے کیا چیز ہے ایک سیلس پرسن کو سکسیسفل سیلس پرسن بناتی ہے سب سے پہلی بات یہ سیلس ایک سائنس ہے ضروری بات نہیں ہے کہ آپ ریال سٹیٹ کی سیلس کر رہے ہیں کوئی بھی سیلس کر رہے ہیں سیلس ایٹس 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 سائنس ہے کیونکہ جو میرا experience ہے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتایا restaurant پہ job کرتا تھا وہاں پہ تو وہاں پہ مجھے counter کے پر خود sale بھی کرنا پڑتا تھا تو میرے جو boss تھے ان کا اس field کے اندر 40 سال کا experience تھا تو اکثر میں سوچتا تھا کام کرنے کے بعد جب room میں جا رہا ہوتا تھا کہ یار یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہے میں اتنی میند کرتا ہوں 12 گھنٹے 14 گھنٹے job کرتا ہوں تو یہ مجھے کہاں کام آئے گی یہ چیز ٹھیک ہے تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ میند کرو گے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی تو وہ چیز جب میں یہاں پہ آیا پاکستان میں real estate کا کام شروع کیا تو کچھ basic چیزیں تھی جس نے مجھے help out کیا لیکن real estate کے بارے مجھے کچھ نہیں پتا تھا لیکن وہ sales کی سائنس وہ مجھے پتا تھی انہوں نے مجھے کہا کہ sales کی سائنس یہ بیٹا کہ جب آپ سے کوئی چیز purchase کرنا آتا ہے آپ کسی client کو کچیز دے رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے جیسا matter کرتی ہے کہ آپ کی services کتنی اچھی ہیں آپ اپنے product کو کس طریقے سے present کر رہے ہیں اس کے بعد اس client کو کیسے آپ motivate کرتے ہیں کہ وہ product کو یا جو چیز لے رہا ہے اس کو بڑھائے ٹھیک ہے اس کی quantity کو بڑھائے یا اس کی حجم کو بڑھائے جو اس کی اصل میں ورث ہے وہ اس کے مطابق چیز لے تو وہ چیز اس کے بعد ایک اور چیز تھی جو پاکستان میں لوگ لیک کرتے ہیں وہ ہیں یہاں پہ customer care customer care نہیں تھی میں جب شروع میں آگے بیٹھا تو میں اپنی chair بیٹھا ہوتا کوئی client آتا سامنے سے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اس کو welcome کرنے کے لیے اکثر جو میرے وہاں پہ colleagues ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ میں نے وہاں پہ وہ چیز سکھی تو میرے اندر وہ built in تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں اکتم اس کو کھڑا ہو جاتا بٹھاتا پہلے اس کو بٹھاتا اسلام دعا کرتا تو ایک impact پڑتا آپ ایک زیادہ آپ کی personality کا آپ جس طرح سے client کو services دے رہے ہوتے ہیں اس کا impact پڑتا ہے پھر sales کی ایک اور چیز ہے کہ آپ ہمیشہ after sales services پہ focus کریں آپ ایسا نہ کریں کہ آپ نے ایک بندے کو چیز دی ہے آپ نے incentive اپنا لے لیا اور چلا گیا اس کے بعد آپ نے اس کو کبھی مو نہیں لے جانا کیونکہ sales بیسیکلی ایک نیٹورک ہوتا ہے آپ ریفرنس بیس سیز کرتے ہیں کبھی بھی ایک بندہ end user کے اوپر زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا آپ کو اپنی good will بنانی پڑتی ہے آپ کو لوگوں کے سا relation بیٹ کرنے پڑتے ہیں long term تو وہی لوگ پھر آپ کے بحاف پہ آپ کے ambassador بن کے آپ کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ نہیں اچھا جہاں پہ sales ہیں وہاں پہ rejection بیٹھو ہے جب ہم pitch کرتے ہیں rejection تو بہت زیادہ sales پر سن کو فیسیکلی پڑتی ہیں تو کیسے rejection کو deal کر سکتے ہیں میں نے بہت rejection فیسیکلی ہے تقریبا دو سال تو اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے فیسیکلی ہے اور اگر rejection آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی تو آپ rejection کام 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 کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر دس لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ سو لوگ کو اپروچ کریں تب جا کے آپ کا بیلنس ایکول ہوگا مطلب آپ کا کہہ لنے پائیپ لین اپنی بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ میں آج کا دن سٹارٹ کی پانچ لوگ کو اپروچ کیا پانچ نے مجھے ریجیکٹ کر لیا اگلے دن مجھے پانچ کو نہیں اپروچ کر رہا مجھے بیس کو اپروچ کر رہا پھر اس سے اگلے دن مجھے اس کو بڑھانا ہے مجھے جو میرے روز کی کونٹیکٹ سے مجھے اس کو بڑھانا ہے پھر ہوتا کی ہے کہ جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں بلکل سیلز پروسس کو پوچھ یہ چیز ہے اس کے اوپر لیکن اگر آپ کی نظر میں اپ پر اگر آپ اس کو سم اپ کر چار سے پانچ سٹیپ بتائیں کہ آپ کی نظر سیل پروسس یہ مطلب پیچنگ سیل پروس سب سے پہلے انسان کا مائنس سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مائنس سیٹ کو بیلد کر ہے کہ اس نے یہ کام کر نا ہے اگر اگر ایک بلا سیلز میں آرہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف پیسوں کی پرپس اس فیل میں آرہ ہوتے ہیں پیسوں کی پرپس تو کوئی بھی کام نہیں کرنا جی میرے خیال میں اگر پروفیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر پیشن بھی آتا اس کام نہیں اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا مند بیلد کر دیو جے میں کتنا کر سکتا ہوں وہ وہ تک اس کو رکھے اس کے بعد جو وہ چیز کر رہا اس کی پروڈیکٹ نالج بہت میرے پاس جب میں نے ہنڈر پلس سیلز کے لوگوں کو یہاں پر ٹرینڈ کیا ہوگا تو میرا سب سے پرائم فوکس ہی ہوتا ہے جو نیا بند آئے اس کو میں ہنڈر پرس نالج پر بہت سرونگ ہو ٹھیک ہے اور اپنے پر ٹرس کرتا ہو اس کو اپنے ٹرس نہیں کر تو یہ چیز اس کے بعد پہلے پروڈیکٹ نالج لینے کے بعد اس کے بعد اس کو آپ بتائیں ڈیفرنٹ جب ہوں گے ایچ 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 کرنے طریقے بتائیں ڈیفرنٹ ٹرکس بتائیں ٹیکنکس بتائیں پھر آپ اس کو کھلا چھوڑے اس کو فائٹ کرنے کی چھوڑے اس کو فرنٹ پہ رکھیں جہاں پہ جس مورچے پہ سکتا سکتا جیسے آپ نے بتایا کہ ہنڈر پلس آپ نے سیلز پرسن کو ٹرین کی ہے اور آپ جس بھی تیس سے زیادہ لوگوں کی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں سیلز کی ٹیم کو تو آپ سے پوچھو کہ آپ اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹی رکھتے ہیں پلس آپ اگر ٹیم لیڈرز کو اپنے بغام دینا ہو کہ وہ کیسے اپنی ٹیم کو سیلز کا اور وہ خود زیرو سیلز کر رہا تو میرے خیال میں وہ کبھی اگزیمپل سیٹ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو ارگنائز کریں ان کے ڈیسیبلن کو ان کے ڈیکوریم کو منٹین رکھیں اور اس کے بعد سیلز کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرسنل گرومنگ ہے اس کے پر بھی فوکس کریں ان کو بتائیں اپنے ایکسپیئنس سے اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایک ساتھ پرالل چلتی ہے اور پھر موٹیویشن بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو گرنے نہ اور دوسرا آپ موٹیویشن بہت میٹر کرتی مجھے تو موٹیوییٹ کرتے میرے باس جم میری سیلز نہ ہو رہی تو مجھے ان کے ساتھ سیلز کر لیا جاتا ہوں بیلک جاتا آپ کے مطابق یہ سیلز پرسن جو آتے ہیں آپ پاس فعلانسر بہت سارے لوگ کام کرے ہیں انٹرنشن کیل بھی جاتے ہیں پراپر جاب بھی کرتے ہیں آپ ایک کیا مسٹیک دیکھیں سیلز پرسن آج کل کے دور میں کرتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھے کہ سیلز خود ایک فیلڈ ہے ٹھیک ہے جب آپ اس نیت سے آئیں گے یار کہ ہمیں جو ہنا ہمارا دن گزر جائے ہمارا مہینہ گزر جائے تو پھر کبھی بھی آپ سیلز پرسن نہیں بن سکتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسا فیلڈ اس طرح آپ ڈاکٹر کی ایک فیلڈ ہے انجینئر کی ایک فیلڈ ہے اسی طرح یہ بھی ایک فیلڈ اور اس کی ایک سائنس ہے ٹھیک ہے تو آپ سیلز میں آئیں اس کے بینیفٹس دیکھ کے اس کے ڈیساڈوانٹیجز ہر چیز دیکھنے کے بعد آپ اس کو چیز کریں اس کے بعد میرے پاس موسٹلی لڑکے سی ویز لے کر آتے ہیں ہمیں رکھ لیں یا ہمیں کر دیں تو ایک لڑکے کی اگزمپل دوں گا میرے پاس ایک لڑکا ہے وہ وہ بینکنگ میں جاب کرتا تھا میرے پاس آیا اسی طرح سے کہتا ہے میں بہت مجبور ہوں مجھے جاب پر رکھنے ہیں تو میں نے کہا کچھ ٹرمس کریڈیشن ہوتی ہے کمپنی کی ایک لڑکا ہوتا ہے تو اس کے ایک آرڈنگ آپ سی وی اپنی سبمنٹ کروا دیں ایچ آر کے پاس جائے گی تو وہ ڈیسی ان لیں گے کہ آپ کی اپکا ایکسپرینس کتنا چیزیں ہیں تو پھر ساتھ ہی نا میں نے اس کو بتایا میں نے کہا دیکھو آپ کی جاب یہاں ہوتی ہے کہیں بھی ہوتی ہے میری ایک بات یاد رکھنا میں نے کہا جو تم ایک منٹسٹ لے کر آئے ہو کہ مجھے تیس ہزار پچیس ہزار مل جائے اور میرا نظام چل جائے تو میں نے کہا اس طرح کبھی بھی آپ سیکسیس فل نہیں ہو سکتے میں نے کہا آپ ایسا کرو آپ کسی بھی جگہ کام کرو آپ اس کو ایزا پروفیشنل بناؤ ایزا بزنس دیکھو اس کو ایزا جاب نہ دیکھو ایزا بزنس مائنڈ سٹ سے اس کام میں آؤ اور جس پروڈیکٹ پر کام کرو پہلی بات ہے کسی کریڈیبل ادارے اس کے ساتھ منسلے کو جاؤ اور اچھے پروڈیکٹ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کام کرو کہ آپ نے ایک تو ایزا پروفیشنل اس کو لے کر چلنا ہے اور دوسرا جن لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو آپ کے کلائنٹس انویسٹر ہیں ان کو لانگ ٹرن مطلب ایک بندے کے ساتھ آپ کی ٹرنزیکشنز کم از کم میں کہتا ہوں کہ پہنچ سے دیس ٹرنزیکشنز آپ کو کرنی چاہیے کم سے کھنے ٹھیک ہے پھر جا کے آپ کو وہ چیزیں ہیلپ اوٹ کرتی ہیں اچھے دوسرے آرٹ آف کلوزنگ کی طرف میں آتا ہوں کہ جو سیلز کلوزنگ ہے آپ کے حال سے کون سے میجر دو تین سٹیپس ایسے ہیں جو ایک سیلز پرسن کو دوسرے سیلز پرسن سے منفرد کرتے ہیں ایک اگر پیچھ بھی کر رہا ہے پرڈکٹ نالج بھی ہے لیکن وہ کلوز نہیں کر با رہا دوسرا یہ ہے کہ اس کے پر بھی نالج ہے لیکن کچھ ایسے سٹیپ لے رہا ہے اس کی ڈیلی ڈیوٹین میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں یہ چیز ہے اس پروفیشنل میں جو اس کی کلوزنگ زیادہ ہو جاتی ہے سب سے مہین چیز کونفیڈنس ایک سیل پرسن کا کتنا کونفیڈنس ہے وہ کتے کونفیڈنس سے اپنے پروڈکٹ کو پیچھ کر رہا ہے پھر میں ایک مثال دوں گا آپ کو یہاں پہ جو میرے ساتھ ہوئی تھی میں سٹارٹنگ میں آیا تھا میں بیٹھا ہوا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں اتنا کونفیڈنس ہی ہوتا تھا کسی سے بات کروں بلکہ نیو انڈسٹری نیوز بات تو کر لیتا تھا پروڈکٹ بھی پیچھ کرتا تھا لیکن وہ کونفیڈنس ہی ہوتا تھا سیس کو پلوز کرنے کا تو میں بیٹھا ہوتا تھا تو میرے سامنے ہمارا آفیس کا دور تھا وہاں سے ایک مانگنے والا آیا اس سائٹ پر ریسپشن تھی تو مانگنے والا آیا اس نے دروازہ کھولا تو ادھر ہی رک گیا اس ریسپشنسٹریو ہماری تھی اس نے کہا کہ نہیں آپ جائیں تو وہیں سے چلا گیا دوسرا پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور مانگنے والا آیا اس نے دروازہ کھولا سیدھا میرے سامنے آئے کھڑا ہو گیا کہتا تو تو میں نے پیسے نکالے دے دیا اس کو ٹھیک ہے چلا گیا میں نے کہا یار کہ اب اس بندے میں اس پر کیا فرق تھا اس کے اندر کونفیڈنس تھا ہے اس نے ذرا بھی وہ حجاجت نہیں بیچ کہ میں رکھوں پوچھوں کیا کروں دیریکٹ آیا میرے پاس اس نے اپنا سوال میرے آگے رکھ دیا اور میں نے اس کا جواب دیا اس کو ٹھیک ہے اگر میں اپنا سوال ہی کسی کے سامنے رکھ سکتا تو مجھے جواب کیا ملے گا آسک 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 ٹھیک ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو کلائنٹ ہے اس کو کلیر پکچر بتائیں اس سے کچھ چھپائیں نہ کبھی بھی جو چیز ہے اس کو بتائیں یہ میں سٹیک آج کال کیونکہ آپ کو بتا ہے کوئی بھی کوئی بھی ریل سٹریٹ کی اگر ہم اگر ایک ایمپل لے تو میں ابنا اگر کنٹیکٹ لیسٹ ورڈس اپ دیکھوں ورڈس اپ سٹریٹس دیکھوں میکسیمم اگر میرے دو اس فیلڈ میں نہیں بھی ہیں تو سٹریٹس ہونے لگا کہ یہ سوسائیٹی کیونکہ ارجنسی ہے کیش کی ارجنسی ہے سیلز کی ارجنسی ہے تو لوگ وہ مطلب کہ کچھ چھپاک بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نے کسی کے ڈیل کلوز کرنے ہیں تو آپ کا کہہ نمی سے یہ کہ جو ایک پروفیشنٹ ہے جو زیادہ ڈیل کلوز کر سکتے ہیں اگر وہ کسٹمر کو ریال ایمیج کریئے پیچر بتایا کہ کب پروفیشنٹ ایک چیز میں ایڈ کروں گا یہاں سے آپ نے کہا کہ ہر بندہ ریال ایجنٹ بنا رہا ہے آپ انڈیسلامباد میں جائیں آپ کو فیفٹی پرسنٹ لوگ جو ایسے ملیں گے جو یا پارٹ ٹائم پروپرٹی کا کام کر رہے ہوں گے یا پارٹ ٹائم کار ڈیلر بنے ہوں گے ٹھیک ہے وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے وہ صرف جب ان کا کام نہیں چلتا تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور آپشنز اتنے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں اور اناثرائز پروجیکٹس ہیں کوئی ان کا دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے بس انسینٹیوز رکھیں اس کی بیس کے بیس کے بیچی جا رہے ہیں اور اس میں ان کی سائنس پالیسی کیا ہوتی ہے جی ٹین پرسنٹ کر دیں فائی پرسنٹ کر دیں فائل جو ہے نا اس کو سات لاکھ ہی کر دیں دس لاکھ ہی کر دیں اور وہ فائل پتہ نہیں کب ملے گی مجھے نہیں سمجھ آتی تو اس طرح کے لوگ پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے پھر ان کے یہاں پہ کوئی ماموں کو چاچو کو بھائی کزن تو وہ ان کو جو ہے نا بتا رہے ہیں جی ادھر کر لے آج کل دیکھیں آج کل دو ہزار بائیس کا دور ہے اور ہر چیز آپ کے فنگر ٹک پہ ہے موبائل کے اندر آپ کے اپلکیشن سے ہیں فیس بک ہے گوگل ہے آپ گوگل کر رہے ہیں آپ کو ساری کمپنی سامنے آ جاتی ہیں تریڈیبل ادارے آ جاتے ہیں ان کے جو سیلس سٹاف ہے وہ آپ کو ہمیشہ فسلیٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ پی چوز کر رہے ہیں کہ آپ نے کس سے چیز لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نیکس سٹیپ جو پہ جائیں تمام چیزیں سارا جاتی ہیں ایسا سیلس پرسن ایسا سیلس مارکیٹنگ پروفیشنل آپ کا دن کیسا دیکھتے ہیں کیا روٹین ہوتی آپ نے کبھی اچھا کبھی برا کبھی کشی کبھی ترگیٹ چی ہوگی تو اچھا لیکن میں پروڈکٹیف ہیبٹس کی بات کروں پروڈکٹیف سٹیپس کی بات کروں جو ڈیلی بیسیس پہ آپ نے اپنے سکیجول میں ان کو مسٹ کی ہوگا سب سے پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں گا آفس ٹائمنگ کو فالو کروں اور اس کو فالو کرنے کے بعد میں نے ایک ڈائری رکھی ہوئی اپنی اس میں اپنی چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں جو پریویس میرے جو کیوریز کیار رہی ہوتی ہیں ڈیلز کیار رہی ہوتی ہیں ان کو آ کے دیکھتا ہوں ان کو ٹچ کرتا ہوں لوگوں کو پھر میری کوشش ہوتی کہ ہر دن میں پانچ سے دس نمبر اپنے مبائل میں سیف کروں اور کسی سے کرواؤں ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ورڈ سپ پہ آج کل آپ کو بتا ہے سٹیٹس بھی ہیں جیزیں بھی ہیں موسٹی لوگ کرتے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں ورڈ سپ پہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یا ان کو بلوگ کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں بلکل اس طرح ہے تو میری میری کوشش یہ نہیں ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپ ڈیٹس اپنے سٹیٹس پہ لگاؤں اور وہاں پہ ویوز بڑھاؤں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی جو انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں خود با خود اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کو کسی کو دسٹرپ نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے جس سید پرسن کی کوئی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اس کو ڈریس کیا جاتا ہے تو بس ٹیم کے ساتھ بھی میری انگیجمنٹ رہتی ہے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلز کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بھی ٹارگٹ ہے اس میں جو بھی میری پارٹسپیشن ہو سکتی ہے وہ میکسیمم ہو اور ساتھ سیلس ساف کو بھی میں موٹیویٹ کروں کہ آپ بھی اس میکسیمم جو پر جائیں جو بھی ٹارگٹ آپ بلکہ اس سے بڑھ کر کریں اپنے بلکہ رسول ہیں جیلس سیر سب ایڈ ڈیلاسٹ ون بیسٹ ایڈوائیس فورا سیل پرسن دو تین باتیں جی میں نے بتائیں جو پورے انٹرویو میں بتائیں ایک تو آپ پیشنیٹ ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی پروڈیکٹ نالج اور تیسا آپ کا کونفیڈنس یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ آگے لگے جائے گا سیل پرسن کے لیے میری یہ ایڈوائیس ہے کہ ایک تو آپ پیشنیٹ ہوں پھر آپ کے اندر کونسیسٹنسی ہوں اور اس کے بعد آپ اپنے کام کے ساتھ فیر ہوں اپنی لائف کے ساتھ فیر ہوں اگر اپنے ساتھ فیر ہے تو آپ دوسرے کے لیے بھی فیر ہوں گے اپنی کمپنی کے لیے بھی فیر ہوں گے اور آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے اگین تینکیس ہمیش آسیس آپ آپ نے اپنے بیزیس کیجم سے ٹائم نکالا اور سیلز کیونکہ میں بھی اپنے پلیٹ فارم کے لیے سیلز اور پی آر کو دیکھ رہت ہوں تو میں کچھ پوائنٹس مجھے سیکھنے کو ملیں جب بھی آپ سے مرگات ہوتی کچھ نئے کو سیکھنے کو ملتا ہے تو جو سیلز پرسن اور سیلز جیوڈرے سنڈرو کو دیکھیں گے وہ بہت کچھ سیکھیں گے تینکیس ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ